اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے اور تو ٹیوب چینل ونس اگین ویورز آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ امپورٹن انفرمیشن میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور یہ انفرمیشن ہے نادرہ کے حوالے سے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نادرہ جو ہے وہ بہت دری سے ترقی کر رہا ہے اور نادرہ نے اپنے جو فنکشنز ہیں ان کو آن لائن بھی کر دیا ہے پروڈکٹس نادرہ کی آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں نادرہ کی جو ویب سائٹ ہے آئی ڈی � ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ کے اوپر مختلف فیسلٹیز جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں اور بیسکل انہوں نے اپنی ویب سائٹ کا انٹر فیس بھی چینج کر دیا ہے اور اس حوالے سے میں ویڈیوز بھی بڑا رہا ہوں تو اب لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ اپنے جو فنگر پرنٹس ہیں اس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں نادرہ کی ویب سائٹ کے تھرو کہ آپ کے فنگر پرنٹس نادرہ میں موجود ہیں یا اپ ڈیٹٹ ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ اکثر یہ پرابلم آ رہی ہے کہ لوگ ایڈی کارڈ ہولڈر ہوتے ہیں لیکن جب وہ بینک میں جاتے ہیں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے یا وہ کوئی موبائل سم لینے جاتے ہیں تو ان کو پرابلم آتی ہے ان کے فنگر پرنٹس ویریفائیڈ نہیں ہ ہوتے تو ان کا اکاؤنٹ نہیں کھل پاتا یا ان کو سم نے ہی مل پاتی تو اس وجہ سے کافی پرابلم آ رہی ہیں تو نادرہ نے اس حوالے سے جو ابھی اپ ڈیٹ کیا ہے وہ یہ کہ آپ ویب سائٹ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے فنگر پرنٹس نادرہ میں اپ ڈیٹ ہیں کہ نہیں ہے تو اس طرح دیکھیں انہوں نے یہ آپشن دے دیا ہے اس کے لیے آپ کوئی لاغن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے آئی ٹی ڈوٹ نادرہ ڈوٹ پی کے اور یہی پر مین پ پیج کی اوپر نیچے آپ کو نظر آ جائے گا ایک اپشن آئیڈنٹیٹی کارڈ نمبر وہ آپ یہاں پہ اپنا انٹر کریں اور اپنے کارڈ کی ڈیٹ آف ایشو انٹر کریں اور یہ کھیپچہ انٹر کریں تو آپ کو اسٹیٹس بتا دے گا کہ آپ کے فنگر پرنٹس نادرہ میں اپ ڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں تو ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں نمبر انٹر کر دیا ہے تو یہ دیکھیں آپ پر آگیا لکھا کہ یور فنگر پرنٹس ایکزسٹ ویڈ نادرہ تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں نہ صرف اپنے فنگر پرنٹس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں بلکہ آپ کے فیملی میمبرز میں بھی اگر آپ کے کوئی والد والدہ بہن بھائی ان کے آئی ڈی کارڈز بنے میں تو ان کو بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں خاص پر بھوڑے افراد اگر آپ بھی فیملی میں ان کے فنگر پرنٹس پاس آفا نہیں آتے اس کے ان کا ایشو ہوتا ہے ان کی جو فنگرز کی لائنز ہیں وہ مدھم ہو جاتی ہیں جسی وجہ سے وہ ڈیوائیس پر ریڈیبل نہیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں کہ نادرہ میں ان کا لیڈی ریکارڈ ہے یا نہیں ہے تاکہ ان کو بھی پریشانی کا سامنے نہ کرنا پڑے اگر آپ کے فنگر پرنٹس یہاں نادرہ کی ویب سائٹ پر میچ نہیں ہوتے یا نوٹ ویریفائیڈ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے فنگر پرنٹس ویریفائیڈ کروانے ہوں گے اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو نادرہ آفیس وزیٹ کرنا ہوگا وہاں پر فنگر پرنٹس آپ کو اپ ڈیٹ کرنے ہوتے ہیں ویڈاوٹ اینی فیز آپ کی بائیومیٹرک اپ ڈیٹ کا وہ ڈوکن ایشو کرتے ہیں اور آپ کے تمام جو ٹین فنگرز ہیں وہ دوبارہ سے لے لیتے ہیں اور دو سے تین دن میں آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہ پروسس بھی کر سکتے ہیں اثروائس آپ نئے کارٹ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو الیڈی کارٹ بنا ہوا ہے اگر وہ ایکسپائر ہونے والا ہے تو آپ اس آئی ڈی کارٹ کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کرا لیں نیا کارٹ بنوا لیں تو بھی آپ کے فنگر پرنٹس جو وہ دوبارہ لیں گے تو آپ کے پرانے فنگر پرنٹس اپ ڈیٹ ہو جائیں گے تو دوستو آپ بھی اگر بینگ اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہیں یا کوئی موبائل سم لینے جا رہے ہیں یا کسی بھی ایسی دپارٹمنٹ میں جہاں پر فنگر پرنٹس ضرورت پڑتی ہے اس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے ویریفائے کر لیجئے نادرہ کی ویب سائٹ پر جا کے اپنے فنگر پرنٹس کو کہ آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہے یا آپ کے فنگر پرنٹس ایکزسٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور اس کے بعد ہی آپ کوئی ٹرانزیشن کریں بائیومیٹرک کے حوالے سے تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا تینکس ور واشنگ میرا اور دوٹیوب چینل ٹیک کیر اللہ حافظ